اسلام علیکم میں آپ کی لیکچرر ہنہ سیرش جیسے کل میں نے آپ کو قرآن پاک کرکان حمید سورة البقرہ آیت کریمہ نمبر 183 تک 185 تک رمضان المبارک روزوں کے حوالے سے بیان دیا اب روزوں کے درمیان کی ہی آیات آری ہیں قرآن پاک کرکان حمید آیت کریمہ نمبر 186 فائزہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب ہوں اجیب دعوت الدعی اذا دعانی فلیستاجیب فلیستاجیب لیول یومنو فیلعلہم یرشدون یعنی اب اس کا مطلب آتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر بکارنے والے کی بکار ہو جب کبھی وہ مجھے بکارے قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھے بر ایمان رکھیں اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے رمضان المبارک کے درمیان میں اللہ رب العزت کا دعا کے بارے میں ہمیں بتانا کہ اللہ رب العزت اس دوران اس مال سیام کے دوران ہماری عبادات کا صلح بھی ہمیں زیادہ عطا کرتا ہے اور ہماری دعائیں بھی زیادہ سے زیادہ قبول فرماتا ہے بالخصوص تاقراتوں میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو تاقراتوں میں ڈھونڈو تمام راتوں سے افضل ترین راتوں میں یہ شمار ہوتی ہیں تاقراتیں کہ انہی میں میرے پر قرآن پاک کا نزول ہوا اور ویسے بھی روزے دار کی دعا اللہ رب العزت بیش بہا قبول فرماتا ہے بالخصوص افتاری کے وقت اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے حوالے سے سہر کرنا حالکہ سہر کرتے وقت ہم لوگ خود کھا رہے ہوتے ہیں تو جس کی زبان سے دعا نکلتی اللہ رب العزت اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے کیونکہ یہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں مگر آپ نبی پاک صاحب فرماتا ہے اگر آپ گالم گلوچ دیتے رہیں کسی کی دل آزاری کرتے رہیں چوری چکاری کرتے رہیں بدکاری کرتے رہیں سود خوری کرتے رہیں حلال حرام میں فرق نہ رکھیں ایسے کھانے پینے کے روح جانے سے اللہ رب العزت آپ کے روزوں کو قبول نہیں فرماتا اللہ کو آپ کا کھانا پینا نہیں بلکہ آپ کی نیت پہنچتی ہے تو ہمیں اس چیز کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہم نے دعا کا احتمام بھی سب سے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ سیام میں ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے تاکہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ماہ میں شایتین کو باندھیا جاتا ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس میں دو نور نازل ہوئے ایک نور رمضان دوسرا نور قرآن جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا پکارو مجھے میں تمہاری پکار کے قریب ہوں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری شہر حقے بھی زیادہ قریب تو اللہ رب العزت ہم سب کی انڈیویجلی بات سنتا ہے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہلے آسمان کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس پہلے آسمان پر رات کے آدھی رات کے وقت آ کر فرماتا ہے کوئی جو اپنے مقمل کے بستروں کو فیر بات کرے میں اللہ رب العزت آپ کو نواز میں آیا ہوں یعنی تحجد کے وقت تحجد گزاری کا وقت بھی بہت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے شکریہ اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے دعا وہ چیز ہے جو نکھی تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری بکار کے قریب ہوں تو میرے سے مانگ کے تو دیکھو کامل یقین رکھو ہر دکھ میری طرف سے آیا ہے تو ٹالنے والا بھی میں ہوں سوٹ بھی میری طرف سے آئے گا تو آخر میں اس آیت کریمہ کے اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب سے آجزانہ یہ اپیل کرتی ہوں میرا اس چینل ہینا لیکچرر کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا ایک ایک لائک مدرسے کے بچوں کے لئے کارے خیر بن سکتا ہے بہت سے خاندانوں کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکتا ہے لازمی سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم